موسیقی 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 اسلام علیکم پروگرامل موسیقی 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 سر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیانیاں ہم بار بار اس شو پہ بھی دور آ کے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ شاید اتنا ریپیٹیٹیو نہیں رکھنا چاہیے لیکن گزشتہ دنوں وزیرِعظم شاید خاکان عباسی صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے ملقات کی اس کے بعد ایک پریس ریلیس بھی آیا اور پھر بیچ میں ایک کانٹروورسی آگئی ہم کوشش کرتے ہیں سیر کہ زیادہ بیانوں پر نہ ہم بیانات پر فوکس کریں فریادی کون ہیں فریادی کس طرح ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ آپ کو ایک سٹور میں نے ٹیک اپ نہیں لگ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب شاید غلط غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں فریادی کا لفظ اگر استعمال ہوا ہو تو شاید خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں میں تو ایک ملک کا پروٹیشنر بن کے وہاں گیا تھا بات ختم دو ایشوز آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ریز کر دی ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ریاستت کے اداروں کے درمیان جو بل کے ساتھ چلنا جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے ریاست کو چلانے کا سو اگر اس کانٹیکس میں جو ڈشری اور اگزیکیٹیو کے درمیان کو رابطہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں انکرش کرنا چاہیے اچھا ہوتا ہے لیکن جس کے وجہ سے کچھ تھوڑے سے آئی براوز اٹھے ہیں وہ یہ ہیں ٹائمنگ کا جی ٹائمنگ جو ہے اور چونکہ پرائم نیسٹر کی ریکویسٹ کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی اور وہ وہاں گئے آج انہوں نے فرمایا کہ مفریادی بن کے بھی ریاستت کے لیے گا جا سکو تو میرے ذہن میں جو سوال دو دن اٹھتے ہیں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کونسے ایسے ایشوز تھے اس وقت جو کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جا کے اس وقت اس سنسٹیو موقع کے اوپر وہ جا کے جوڈیشری کے ہیٹ سے ملیں جسٹس سے ملاقات کریں تو باقی جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس سٹیٹمنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ میں یہ فیل کروں کہ وہ دو مہین انتظار نہیں کر سکتا تھا یا تین مہین انتظار نہیں کر سکتا تھا اس میں ایک ہی چیز جو اس میں سٹیٹ نہیں کی گئی اور جس کے بارے میں تمام لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک کوشش تھی کہ جوڈیشری کو کنونس کیا جا سکے کہ وہ کوئی راستہ نکالے جس سے کہ ریاست جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جو میری انفرمیشن جو ہے اس طرح کی ہے کچھ تو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر اگر یہ ہے اگر ہائی پوٹیر کی گلی اگر ہے تو اس میں ریاست کی اگزیکیٹیو اور کم زور ہوئی ہے اس وقت کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد جو چیف چسٹس صاحب نے اپنے گیس شیئرنگ کے دوران جو ہے انہوں نے کچھ اور سٹیٹمنٹس دی ہیں اور پھر اس کی جو وضاحت آئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگزیکیٹیو جو ہے وہ اگر کمزور تھی تو کچھ ڈیسیملز اور کمزور ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹائمنگ کی وجہ سے کوشش تو ہو رہی ہے دیکھیں میہ صاحب تو accept نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو cases ہوئے ہیں یا جس طریقے سے ان کو disqualify کیا گیا ہے وہ تو ایک open resentment ہے اور وہ institutions کو بھی attack کر رہے ہیں بڑے methodically اور بڑی consistency کے ساتھ attack کر رہے ہیں تو اگر اس تناظر میں آپ اس کو لینے کی کوشش کریں گے تو پھر لازمی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اور یہ کوشش ہو اس طرح کی کہ judiciary کے ساتھ کوئی ایک reconciliatory mode میں آ کے اور کوشش کی جا سکے کہ جو ہاتھ ہے وہ اتنا زیادہ سخت نہ رکھا جائے اور اس کو کوئی نرم کیا جائے لیکن رہو صاحب جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بہت دیر سے بات کر رہے ہیں اور ان کے ٹون میں اچھی خاصی وہ تلخی بھی ہے آج وزیر آزم صاحب جب سرگودہ سے مخاطب تھے تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ہمیں ہائے جا کر بنا دیتے ہیں کبھی کبھی ہمیں حکومت سے برطرف کر دیتے ہیں لیکن اس فیصلے کی جو سیائی تھی وہ خوشک نہیں ہوئی تھی اور ہم نے عوضہ چھوڑ دیا تھا اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ حکومت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں لیکن سر اگر ہم ماضی کو سامنے رکھیں تو اداروں نے تو کافی اچھا سلوک کیا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور جہاں تک عدلیہ کی بات ہے تو سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اتفاق فاؤنڈریز میں میاں صاحب بری ہوئے ہائی جائکر کے الزام سے میاں صاحب بری ہوئے ہدیویا پیپر ملز کے کیس میں کچھ خاص نہیں ہوا علامہ صاحب خان صاحب نے جب میاں صاحب کو برطرف کیا تھا تو چیف جسٹس انسیم حسن شاہ کا فیصلہ آیا جیہاں میاں محمد نواز شریف اس فیڈریشن رسٹور کیا گیا ایک ایسی چیز جو محمد خان جنیجو صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی نہ شہید محترمہ کو انہوں نے اس طرح کا سلوک کیا تو دوہزار سترہ تک عدلیہ کے جو فیصلے تھے ان فیصلوں کی اکثریت میاں نواز شریف صاحب کو فیور کرتی تھی تو اب یہ تھوڑا سا پولٹیکلی ایکسپیڈیشن نہیں ہو گیا کہ جس وقت آخر کار میاں نواز شریف صاحب کا تھوڑا بہت قانونی اعتصاب ہونا شروع ہو گیا حالانکہ ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو اسی کرسی پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ اعتصاب نہیں ہے انتقام ہے یہ تھوڑا سا سر اس میں بھی ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے ٹائمنگ کا ایشو دیفنیٹلی ہے دیکھیں جی اگر آپ نے بہت ایک اسٹاریکل کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی اور یہ ٹھیک بات بھی ہے میاں صاحب کی پروڈکٹ کہاں کے ہیں لازمی بات ہے فوج کے پروڈکٹ ہیں فوج نہیں ہے ان کو کہا اچھا صرف اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنایا اس کیس کا تو چالیس سال ہو رہے تھے اس کے بعد جو سیکوینچلی جو ہوتا رہا دیکھتے رہے جسٹس قیوم ملتے رہے ان کو جسٹس قیوم ان کے حق میں فیصلے کرتے رہے اور ان کو رپریب ملتا رہا چیپ منسٹر صاحب کو جو پنجاب کے چیپ منسٹر ہیں اس کی حکومت کو انیس ساڑھے انیس سال جو ہے وہ سٹے آرڈر کے اوپر انہیں سرائیب کیا حالات کچھ بدل گئے ہیں اب جو ہم دو ہزار اٹھارہ میں بات کرتے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے بہت بڑا فیکٹر ہے ایک میڈیا میڈیا نے جو چیز ہمارے ڈرائنگ رومز میں ہوتی تھی وہ وہاں سے نکال کے آپ نے اس کو پپلک کر دی ہے اور جو جوڈیشری اندرخانے کرتی تھی وہ نکال کے آپ نے پپلک کر دی ہے جو پولٹیشنز اندرخانے کرنے تھے اس کو آپ نے باہر نکال دیا سارا کچھ ہے سو ہر چیز جو ہے وہ پپلک ڈومین میں آگئی ہے بیڈروم سے نکال کے اندرخانے سے نکال کے پپلک ڈومین میں آگئی ہے اب جو ادارے ہیں وہ اب اس طریقے سے کام کر ہی نہیں سکتے آپ فوج کے اپروچ کو دیکھیں چینج ہو چکی ہے مطلب آپ ٹیک آور کا کوئی کونسپ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج ایک ریلیونٹ ادارہ نہیں ہے یا وہ حکومت میں اپنی ایک سے نہیں رکھے گی جو ڈیشری جو ہے اب وہ جسٹس قیوم نہیں پیدا کر سکتی وہ ڈیفنیٹل نہیں ہو سکتے کیونکہ جسٹس قیوم پیدا کرے گے تو آپ لوگ یہاں بیٹھ کے اس کے اس کے حصے بکھرے کر دیں گے اس کو سامنے کر دیں گے اور وہ فیس نہیں کر سکتے اسی طرح سے باقی اداروں کی جو پرفارمنس جو ہے وہ بھی انڈر سکینر ہے کونسٹنٹلی انڈر سکینر ہے تو ایک ڈیفنیٹلی پسپٹیبل ایمپرویمنٹ تو آپ کو لگتی ہے اب نیا صاحب کو وہ فیوریبل ججمنٹس نہیں مل سکتی جو کہ جسٹس قیوم جیسے لوگ ان کو دے دیا کرتے تھے باقی جو ادارے ہیں نیب فیکسامپل جس سے دوسری رسینٹمنٹ ان کو ہے نیب کے تھو ہے جو ڈیشری سے کیا جائے اب نیب بھی تقریبا جب سے بنایا جنرل مشرف کے انڈر بھی اور اس کے بعد ہماری پلیٹیکل حکومتوں کے انڈر بھی اس کو فیس کرنا پڑے گا لیکن اب جو سکینرز لگا دیئے اس سمانے نے اس وقت نے اس کے انڈر ریاستے جو ادارے ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو چھپا نہیں سکتے اچھی ہے پوری وہ سامنے آ رہی ہے دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کی اگر آپ ہسٹری ایک اور کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو میاں صاحب جس ادارے کی پیدا آ رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ اپنے کسی ٹینئور میں یہ ان کے اچھے تعلقات نہیں رہی اس کی بھی ایک وجہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں چونکہ تھوڑا سا میں جانتا ہوں مینڈسیٹ جو ہے مینڈسیٹ جو ہے وہ ڈسپارٹک ہے مینڈسیٹ ڈیموکرائٹک نہیں ہے آپ ان کی پارٹی کی پانکشننگ دیکھ لیجئے یا ان کی ڈیسیشن میکنگ پراسس کو دیکھ لیجئے آج اب بات کرتے ہیں ووٹ کی قدر کو میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ساڑھے چار ساڑھ کے عصے میں جب یہ پرائم نیسٹر کتنی دفعہ یہ نیشنل سمیلی میں گئے ہیں گن لیجئے چار پانچ چھ سات دفعہ چھے رہو صاحب چھے رہو صاحب کیا یہ ہے ووٹ کی قدر دیکھیں پرائم نیسٹر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پرائم نیسٹر اور آج یہ شاید کھاکان عباسی صاحب اسی پارٹی کے پرائم نیسٹر ہے کتنی دفعہ آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ سوئے ہیں کتنی دفعہ سی سی آئی کی میٹنگ سوئے ہیں کتنی دفعہ آپ کی دیفنس کی سیکیورٹی کانسل اس کی میٹنگ ہوئے ہیں تو سیر اگر وہ آگے سے کہیں کہ یہ پراؤگٹیو ہے ہمارا ہمیں جتنے مرضی کیونکہ ہمیں ووٹ پڑ گئے کیونکہ ہماری اکثریت ہے تو ہم جتنا مرضی اسی قومی اسیمبلی میں بیٹھیں اور جمہوری پروسیس میں شرکت کریں ریاست کو بھی تو چلانے آپ نے حکومت بھی تو کرنی ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے ٹھیک ہے کیبنٹ آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے دیکھیں اگر آپ نے استعمال نہیں کرنا ان کا اگر آپ نے ڈیوالف کرنا ہے تو انڈیویڈال پاورس کو اور جیسے عساق ڈار صاحب کو ہر پاور ڈیوالف کر دی جاتی تھی تو آپ پھر کیبنٹ کو ڈیوالف کرتے ہیں حکومی سلامتی جو ہے یا جو خارجہ پالسی ہے یہ تمام سر اتنے بڑے بڑے سفیرز ہیں گورننس کے اور حکومتی کاروائی کے یہ کوئی اور کر رہا ہے کیوں کہ اور جب ہم عمل داخل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمیں پھر ہٹایا جاتا ہے یا حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلوچستان میں حکومتیں گر جاتی ہیں عجیب طرح اس طرح کی طرح جو شیڈو آپریشنز ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ نہ صرف ریلیونٹ ہیں لیکن ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں دیکھیں اصردگرہ آپ پرائم نیسٹر بن کے آئے ہیں ایک منیفیسٹو آپ کی پارٹی کا ہو اور آپ یہ آپ ووٹ کا تقدس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ منیفیسٹو جو میرا ہے وہ میں نے ایمپلیمنٹ کر رہا ہے کیا کہتا ہے دیمارکرسی جتنی بھی دنیا بھر میں ہیں اس میں یہی ایک طریقہ ہے جو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے پریسڈنٹ ٹرمپ ہو جائے بیٹش ڈیمارکرسی ہو جائے کوئی ایورپین ڈیمارکرسی ہو یا انڈین ڈیمارکرسی کہ یہ میرا ایجنٹا ہے اگر during the course of implementing that ایجنٹا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی انسٹیٹوشن جو ریاست کا ہے وہ ایک رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کے پاس دو اوپشن ایک اوپشن تو یہ ہوگا کہ آپ roughshort کریں گے وہ کرتا ہے اگر آپ وہ نہیں کرتے یا آپ نہیں کر سکتے وہ ادارہ بہت طاقتور ہے وہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس دوسرا آپ اسمیلی ڈیسول کر کے refer back to the people and say مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا میں آپ کے پاس دوبارہ آیا ہوں آپ مجھے الیکٹ کریں گے امپاور کریں میں یہ اپنا کام جو جا کے کر سکوں گا اسی طریقے سے کام ہوتے ہیں آپ کمپلین نہیں کر سکتے چیف اگزیکٹیف جو ملک کا ہے اگر ان کا اشارہ ہے فوج کی طرف پاکستان میں فوج بہت پاورفول ہے پاکستان میں فوج کا ایک کردار رہا ہے جو کہ پاوزیٹیف نہیں رہا پاکستان میں فوج نے کوڈیٹاس کیے ہیں ٹیک آورس کیے ہیں پاکستان میں پینتیس سال بتیس چوتیس سالوں نے حکومت کی ہے اس کے اوپر اور جب حکومت نہیں کی جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے تو وہ پسے پردہ ایک طاقتور انسٹیچوشن کے طور پر موجود ہے وہ لگ کر رہے ہیں آپ نے ان کو ان پاور کیا ہوا ہے آپ نے پاکستان کی جیگرافیکل باؤنڈریز کے بعد ایک کانسپ یہ کریٹ کیا ہوا ہے آئیڈیلوجیکل باؤنڈریز آئیڈیلوجیکل باؤنڈریز جو ہے وہ ڈیریکٹ ڈیریبیٹیو ہے آپ کے اوبجیکٹیوز ریزولوشن کا کہ وہ دو باؤنڈریز کی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ نے ان کو یہ دیا ہوا ہے کہ آپ ہماری جو جیگرافیہ ہی حدود ان کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنی جو آئیڈیلوجیکل ہماری باؤنڈریز ان کی بھی حفاظت کریں گے تو وہ دورہ کام کر رہے ہیں وہ موجود ہیں اس کو آپ نے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ کر رہا ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا آپ نے اپنی جو انسٹیچوشنز ان کو گرو کرنا ہے ان کو ایوال کرنا ہے ان کو طاقتور بنانا ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے جب وہ سٹیج آ جائے گی تو یہ انسٹیچوشنز جو ہیں جو اس وقت آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پوزیشن کے اوپر واپس چلے رہے ہیں اور یہ جو حکومتیں ہیں جو کہ ایک مارل سٹیچر کے ساتھ ایک پولیٹیکل سٹیچر کے ساتھ اور ایک ٹرانسپیرنسی سٹیچر کے ساتھ آکے حکومت کرتی ہیں اور ڈیلوور کرتی ہیں اور نظر آتا ہے ان کی راستے میں کوئی رکاوٹ بن نہیں سکے گا تو جہاں وہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں کہ یہ ادارے کر رہے ہیں وہ شاید ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی یہ بھی کر لیں کہ ہماری کیا وہ کمزوریاں ہیں ہماری وہ فائلیں جو ہیں ہماری پیکس اف فائلز پڑی ہوئے ہیں وہ کیوں پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو سارا بیانیاں ہے ووٹ کی قدر کا وہ بیانیاں پھر کہا گیا اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد سٹی ویڈاس جناب روف صاحب یہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ بیانیاں ہے ووٹ کا تقدس اور مجھے کیوں نکالا گیا اور یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے اور ابھی سے ایک بہت ہی دکھ بھری قسم کی داستان تھی وہ کلپ بھی وائرل ہو گیا ہے جس میں میاں صاحب اسی پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ اگر ان پچھلے ستر سال ہم نے ووٹ کی قدر کی ہوتی تو ہم صرف حیرست ملکوں میں سے ہم پہلے دس ممالک میں سے ہوتے اور پاکستان ساری دنیا پاکستان کو پہچانتی اور جانتی پہلا جو میرا مختصرن سوال ہے روح صاحب وہ یہ ہے کہ اگر ان ستر سال میں سے تیس سال آن اڈ آف میاں نواز شریف صاحب نے حکمرانی کی ہے تو کیا تھوڑا سا سر ان پہ بھی یہ ذمہ داری کنٹنجنٹ نہیں ہے اور جو دوسری بات سر جو پچھلے سیکمنٹ نے سوال کیا تھا کہ اگر میاں صاحب کے نالج میں تھا کہ یہ میٹنگ ہونے کو جاری ہے تو ویل ان گوڈ اگر ان کو نہیں پتا تھا یا اگر ان کے کہنے کے باوجود شاید خاکان عباسی صاحب چیف جسٹس صاحب سے ملقات کرائیں تو ووٹ کا جو تقدس کا بیانی ہے وہ پھر کدھر گیا وہ تو ختم ہو گیا ایک اور سپلیمنٹری سوال یہ بھی ہوتا ہے بلکہ شاید سپلیمنٹری نہیں کہ ووٹ کا تقدس ابھی کیوں یاد آ رہا ہے جب پہلی دفعہ یہ فیننس منسٹر بنے تو اس وقت کس ووٹ کے تقدس ایٹی ٹو میں بنے وہ کونسا ووٹ تھا اس کے بعد یہ چیپ منسٹر جب بنے تو وہ کونسا ووٹ تھا جب یہ چیپ منسٹر بنائے گئے پھر اس کے بعد ایک سیکنس ہے لانگ سیکنس ہے جہاں کہ ووٹ کا تقدس جو ہے وہ کبھی بھی ان کو خیال نہیں آیا تو کیا وہ بجوہات ہیں کہ آج یہ ووٹ کے تقدس کی بات کر رہا ہے لیکن سر ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم اندھیرے سے بھائی روشنی میں آگئے ہیں ہم اب جمہوری نظام کو پسند کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان کو بہت کاریب سے دیکھا ہو اگر آپ اجازت دے دو جناب پلیس ایک بہت ہی دسپارک سہنیت کے میندسٹ کے لوگ ہیں یہ لوگ بہت بہت کاریب سے دیکھا ہو اور بڑی لمبی دیر تک دیکھا ہو تو انپورچنیٹلی پارٹی کی اپنی انٹرنل مینجمنٹ دیکھ لیجئے اس پر کونسی جمہوریت آپ کو نظر آتی ہے well to be honest about it کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے تو کوئی جمہوریت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے بہت ایک ڈکٹیٹوریل لائنس کی اوپر پارٹی اس کو منجز کیا جاتا ہے دوسری بات ہے کہ آج وہ کالا کوٹ پہننا جو ہے وہ بھی ان کو برا لگنے لگ پڑا ہے کہ میں وہ میمو گیٹ میں چلا گیا تھا مجھے جہیں جانا چاہیے تھا صرف یہ بھی بات کو تسلیم کرنا تو ہے نا انہوں نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے کیا غلط کیا بہت بڑی بات ہے اب اور بھی بہت سی باتیں ان کو تسلیم کر لی جائے تو فرنکلی لازمی نہیں ہوتا کہ انسان میں فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ باتیں واقعی انہوں نے ریلائز کی ہیں کہ انہوں نے غلط کی تھی تو میرہ صاحب اس ملک کی بہت خدمت کر سکتے ہیں اچھا وہ اس ملک کے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی پلیٹیکل پارٹی ہے اگلے الیکشنز میں بھی میرا خیال ہے کہ بہت اچھا فیئر کرنا چاہیے اس کو اور وہ بتاہیات کاہیات قائد بھی ہیں اور وہ قائد بھی ہیں اس کے تو کوئل لازمی نہیں کہ اسی پرائیم اسٹر کے سیٹ کیوں اوکپائی کر کے ہی آپ پریاست کی خدمت کر سکتے ہیں آپ باہر بیٹھ کے بھی اگر یہ اب آپ نے ریلائزیشنز کر لی ہیں تو آپ ان ریلائزیشنز کی بیسس کے اوپر اپنی گورنمنٹ کو آپ انسٹرک کریں کہ وہ کس طریقے سے اداروں میں ہم آہاں کی پیدا کرنے کی کوشش کر رہو یہ وہ ہو سکتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ جی آپ اگر 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 آپ نے جنون جنون کنفیشن آپ کر رہے ہیں اور واقعی آپ نے فیل کیا ہے کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں تو ایک تو غلطیوں کا پورا آپ گلاسری بنا لی جائے لیں صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ کالا کوٹ پہن کر گئے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ جنرل زیا کی ڈکٹیٹرشپ جس نے اس ملک کو تباہ برباد کیا ہے there are no two opinions about it تباہ برباد کیا ہے آج جو آج پاکستان جو برداشت کر رہا ہے سب کچھ انہوں یہ ٹررورزم اور یہ all the other sort of horrendous things یہ ان policies کا شاکسانہ ہے جو کہ جنرل زیا نے اپنے بارہ سالہ اقتدار میں اس ملک کو دیا ہے کیا کچھ نہیں دیا اس نے تو یہ ان کا جو پولٹیکل ائر تھا وہ کون تھا اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے اور آج تا کہ انہوں نے جنرل زیا کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے سٹیٹمنٹ اف کانڈمیشن نہیں سرونوں نے 97 میں کہا تھا کہ ہم ان کی مشن کو فلویشن پر لے کے جائیں وہ تو انہوں نے دی ہوئی ہے لیکن اس میں سٹیٹمنٹ اف کانڈمیشن آج تاک نہیں آئی نہیں سٹیٹمنٹ اف کانڈمیشن نہیں یہ ہے کہ ہم ان کی مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور جنرل مشرف نے بھی بہت نقصان پہنچایا ریاست کو بہت نقصان پہنچایا اس نے بھی لیکن مطلب وہ شائبہ بھی نہیں ہے اس نقصان کا جو کہ جنرل زیا علاق نے پہنچایا ہوئے تو آپ ڈسکرمنٹ تو نہیں کر سکتے ہیں اس طرز حکومت کو ہم سب اس کوئی مخالفت ہم کرتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ کا کوئی رول نہیں ہے ملک کو چلانے میں لیکن جب اس وقت بھی کرتے تھے زیال صاحب کے زمانے میں بھی کیا تو سر ماضی کی مخالفت سے ہٹ کے کیا آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے آج کیونکہ اگر آپ یہ پچھلے کچھ سال دیکھ لیں یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جہاں پرویز مشرف صاحب کا آپ نے حوالہ دیا پرویز مشرف صاحب کا کیس اگر آپ دیکھ لیں تو میاں صاحب تو آج بھی کہتے ہیں کہ پوری طور پر ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے لیکن اس کیس کا کیا بنا میاں نواز شریف صاحب پر استغاثہ میرے خیال سے فرض تھی پروسیکیوشن ان کے انڈر تھی اس کا کچھ بھی نہیں بن پایا راہیل شریف صاحب کے متعلق جو ساری کانٹروورسی کیا وہ اسلامی اتحاق کے سربراہ بن سکتے ہیں اس میں جو آپ کے سیفران وزیع تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے قائد حضر باختلاف نے کہا تھا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دے دی تھی ایک نجی اخبار سے کچھ لیکس کی کانٹروورسی تھی اس میں ایک آپ کے خصوصی معاون جو تھے خارجہ پالسی کی ان کو قربان کیا ایک پی آروں کو قربان کیا وزیر اطلاعات کو بھی قربان کیا گیا تو جب بھی آپ سیول ملٹری کی بات کرتے ہیں اور کبھی جا کے اس دوار میں ٹکر مارتے ہیں تو ہر بار میاں نواز شریف صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے اور کہا تھا کہ جی اس سے آگے بڑھ کے ہم کچھ کر نہیں سکتے تو وہ کہاں آپ کو سیولین سپریمیسی نظر آتی ہے سیولین سپریمیسی تو لانے کے لیے وہ لوگ جو پروسس سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان میں وزدم ہونی چاہیے اور ان میں مورل سٹیچر ہونا چاہیے یہ دو انگریڈنس ہے جو میں سمجھتا ہوں جو کہ سروری ہے بہت سیادہ وزدم آپ نے جنرل مشرف کی بات کی بہت سے لوگوں نے ان کی حکومت کے اندر اور وہ لوگ جو کہ ان کے بہت قریب ہیں ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ اس مسئلے کو مت چھیڑیں وہ وزدم کیا تھا کہ آپ اس کو مت چھیڑیں ان کو رہنے دیں کیونکہ انسٹیٹوشن ریاکٹ کر سکتا ہے اور یہ میرے جیسے انسان کا بھی یہی بالکل پوائنٹ ویو تھا کہ جنرل مشرف کوئی ایک عام شہری نہیں تھا اس نے ایک انسٹیٹوشن کو ہیڈ کیا تھا اور اس ناتے وہ پاکستان کا صدر بھی رہا ہوا تھا تو انسٹیٹوشن جو ہے آئی نو دی ملیٹری کیا سا ریاکٹ کرتی ہیں اس وقت بھی جو لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو مت چھیڑیں لیکن I can go back to 2006 5 and 6 when I met him in Saudi Arabia اس وقت بھی ان کے دماغ کیوں کو let me state it ایک ہی چیز تھی کہ میں فوج کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ ٹیپوبر کر سکے میں آپ کی statement دے رہا ہوں اور سمجھ پوچھ کے دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا میں فوج کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ ٹیک آور کرسکے تو جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ انسٹیٹیوٹ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے تھے یا ایک بندہ جس نے کہ پاور کو یوزرپ کیا تھا اس کو سزا دی جائے اس پوائنٹ آف یو سے کہ جی آئندہ نہ ہو سکے بلکہ وہ یہ تھا کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نے کمزور کرنا اور اس سر تک کمزور کرنا ہے کہ وہ اس قابل نہ رہے اس طرح سے ریاستے نہیں چلتی ہیں ریاستوں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے یہاں کوئی جنرل مشرف کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا یا جنرل زیاہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا جنرل ایوب کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا حالانکہ میں سٹونگلی بلیو کرتا ہوں کہ جنرل ایوب کے زمانے میں جو پروگرس پاکستان کی ہوئی تھی جو بیس بنی تھی ہماری وہ اسی کے زمانے میں بیس بنی تھی بڑا پوزیٹیف کام بھی ہوا تھا لیکن میں پھر بھی جسٹیفائی نہیں کروں لیکن آپ جب بیاست میں اتنے عالی مقام کے اوپر اونچے مقام کے اوپر جب آپ بلانچمان ہوتے ہیں تو آپ کی کنسیڈیشنز جو ہے نا وہ جو ذات کی اپنی جو ایک آپ کی پریجیڈیسز ہیں یا ایک جو آپ کے اندر جو نفرت کریٹ ہو چکی ہوئی ہے آپ اس کو then you go beyond that وہ ان میں کپیسٹی مجھے نظر نہیں آئی اور وہ بہت ایک unfortunate ہے اگلے سے میں بات کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی ایک نئی سیاسی جماعت اور کیا وہ جو اس سیگمنٹ میں سب کچھ ڈسکاس ہو رہا تھا اسے بھی تعلق رکھتا ہے کہ نہیں stay with us موسیقی یعنی کچھلے پان سالے میں ہمیشہ سے وہی خواب دیکھا ہے اسے میں اپنی ملک میں خدم رکھ سکتا ہے موسیقی ہر ایک بچی جس نے دنیا میں بے پناہ شہرت حاصل کی وہ اپنے گھر واپس ہے موسیقی بلکم بائک ٹوپ دورا ہے آخر میں بات کریں گے نوبل انام یافتہ اور پاکستان کے لیے سوفٹ امیج ملالا یوسرزائی کی جو ساڑھے پانچ سال بعد پاکستان کے چند روزہ دورے پر آئی ہیں پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے ملالا یوسرزائی نے اہم اقدامات لیے ہیں ملکے حوالے سے ان کی خدمات پر بات کریں گے اور ساتھ میں سوشل میڈیا پر ملالا کے حوالے سے منفی رجحانات پائے جا رہے ہیں وہ کیوں ہیں اس پر بھی بات ہوگی روز صاحب یہ کیونکہ ہم نے ذرا اینڈ بھی کیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کے نوٹ پہ تو سے پہلے کہ ملالا پہ آئیں یہ سر is this more of the old کہ کچھ کیا جا رہا ہے ایک زمانے میں کنونشنلی ہوتی تھی اس کے بعد کافلی ہوتی تھی اس کے بعد اب شاید وہی کام جو جس طرح اپنے کامیاں صاحب سے لیے جاتے تھے اب ادھر سے لیے جا رہے ہیں and is this an indictment sir کہ وفاق میں جو اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں پائی جاتی ہیں انہوں نے بلوچستان کو ایک طرح سے چھوڑا وے دیکھیں ایک لہا سے تو یہ اسی طرح کی گیم پلان کو لگتی ہے اور چونکہ پہج اب سامنے نہیں ہے تو یہ according to some pundits سنو یہ 2018 کی پی ایمل کیو ہے بالکل یا اسی طرح کی کوئی اور political party اور ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ بد بھولی ہے کہ deprivations بہت تھی بلوچستان بہت زیادہ deprivations تھی اور یہ جو جو چی پینسٹر تھے جو ابھی جن کو نکالا گیا ہے انہوں تک ہماری کر دیا تھا یہ اپنے تقریباً سوا دو سال کے عرصے میں میرا خیال ہے ایک مہینہ بھی بلوچستان میں نہیں رہے تو یہاں اسلام آباد میں ہوتے تھے اور صرف اور صرف پیسہ لینے سے وفاقی حکومت سے اور کوئی کام ہی نہیں تھا کوئی development وہاں فنس جو ہیں وہ actual development کے لئے استعمال نہیں کیے گئے ایک لحاظ سے تو میں کہوں گا کہ اگر میں تھوڑی hypothetically اگر میں اس کو override کر سکوں کہ یہ کہاں سے ہے یا اس کی پیداوار کیسے ہوئی ہے یا کیوں ہوئی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ بلوچستان سے نیشنل لیڈرشپ کا امرج کرنا بہت پوزیٹیو کرنی چاہیے بلوچستان سے بلکل ٹھیک سر on that note if we wear to ملالا یوسف زائی سر یہ ہمارے فرسی زکا صاحب a very special part of دورہ ہے انہوں نے بہت اچھا یہ tweet کیا تھا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ملالا واپس کیوں نہیں آتی اور وہی جو ایک وہی ایک منفی لوگوں کا جو طبقہ ہے اب وہ واپس آگئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکل جانا چاہیے get out get out کیا کیا جائے جناب یہ ایک ایسی شخص ہیں جنہوں نے اسرائیل کی ریاست کی جو جرہانہ پالسیز ہیں اس کی مضمت کی براک اوباما کو موپے کہا کہ ڈرون سٹرائکز بند کریں شام کے لیے فنڈز جمع کیے نائجیریا میں جہاں بوکو حرام کی جو دہشتگرد حملے تھے اس سب کے سامنے ان کے لیے فنڈز جمع کیا سوات میں سکول کھولا اب اس سے آگے بڑھ کے رو صاحب یہ بچی کر کیا سکتی ہے ستر سالہ تاریخ میں کتنے ہمارے ایسے موقعیں آئے ہیں مجھے بتائیے جبکہ ہم ایک قوم کی احسیت سے پخر کے ساتھ کے ساتھ اپنا سینہ بار نکال کے کہیں کہ ہاں ہم بھی میٹر کرتے ہیں پہلا موقع وہ آیا تھا جب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو نوبل ملا تھا اس کے بعد وہ میرے خلد شرمین چنوئے نے دو فلم میں بنائی جن کو ہم نے آسکر ملے اور اب یہ ملالا بچی ہے اس کا جو ایدی صاحب ایدی صاحب ایدی صاحب کو بھی ہم نے بہت کار چونکہ وہ جنازہ وغیرہ اپنے ہاتھے دے جس کے اوپر ہمارے ملتے ہیں اور یہ بچی بہت زیادہ میرٹ ڈیمانڈ کرتی ہے یہ یارہ سال کی عمر سے اس نے اپنی سٹرگل کا آگاز کیا اور آج یہ بیس سال کی بچی ہے اور یہ دنیا کی پاکستان اس بچی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اب باہر کے ملک میں جا کے آپ بات جب کرتے ہیں کوئی آپ کو نہیں جانتا تو آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو a lot of those people they say ملالا اس پاکستان تو ایک ریکنگیشن مجھے تو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے آئندہ دس کھینٹے دس دن بات کر سکتا ہوں کہ یہ کیا چراسیم ہیں جو ہماری قوم کے ذہنوں میں مطلب سرائق کے ہیں کہ ہم کسی چیز کو positively دیکھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہمیں ہر چیز میں negativity نظر آتی ہے اس حد تک negativity تو ایک تو وجہ اس کی جو میں آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ پہلے بھی discuss کر سکا ہوں کہ ہم لوگ معاشرہ کی ایسی ہے جو اب بحاصیت ایک معاشرہ ہے کہ ہم بہت radicalize ہو چکے ہیں ہم کوئی بندہ جو ہے کوئی بندہ جو ہمارے given agenda سے اگر half a percent پی لیفٹ کیا رائٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی اس سے نکال دیتے ہیں یہ تو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی نکتے پہ سر اگر یہی گفتگو ہم کنٹنیو کر لیں اگلے سیگمنٹ میں اب بات کریں گے سٹے ویداس بات ابھی یہی ہو رہی تھی ایدی صاحب کی کہ جب ایدی صاحب کو کہا گیا یا ایدی صاحب پہ جب الزام لگایا گیا کہ آپ ایک ازرائیلی ایجنٹ ہیں تو ایدی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ اگر پاکستان کو اسی طرح کے ازرائیلی ایجنٹ ملتے جائیں تو پاکستان خوش قسمت ہوگا in a similar way روف صاحب جب ہم ملالا یوسف زائے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ایک آپ کا ایک ٹولا ہے conspiracy theorist کا کیا باتیں انہوں نے نہیں کی انہوں نے جی بے معنی قسم کا comparison کیا انہوں نے اے پی ایس کے انتہائی دلیر بچوں کے ساتھ کہ جی وہ ادھر ہی رہے وہ چلی گئی حالانکہ ایک انتہائی جی وہ غریب دو فرق آپ چیزوں کو ملا رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے کہا as if nobel prize جو ہے وہ شاید ایک limited supply میں ہے کہ ایدی صاحب کو کیونکہ نہیں فرام کیا گیا تو شاید ملالا یوسف زائے صاحبہ کو نہیں ملنا چاہیے تھا ایک تو direct competition نہیں تھا نہ آپ کے nobel prizes ختم ہونے کو جا رہے ہیں اور ایدی صاحب سر ان کا میار اپنا ہے آخر میں وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی image خراب ہے وہ ملالا یوسف زائے کو تسلیم کرنے کو نہیں تیار جو single handedly اس image کو بحال کر رہی ہے کیا کچھ کیا جائے جناب ان لوگوں کو engage کرنے کے لیے تاکہ ملالا does not become a symbol of the divide یہ بڑا مشکل کام ہے دیکھیں اگر میں بڑا latitude لیتا ہوں آپ کے پروگرام میں قائد اعظم صاحب نے یارہ آگست کو جو سپیچ کی تھی آپ کو بھی یاد ہوگی کہ وہ کس قسم کا پاکستان envisage کر رہے تھے اور ان کی وفات کے چھ ساڑھے چھے مہینے کے بعد ہم نے پاکستان کو objective resolution کا توفہ دیا اور یہ جو mind set ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا crisis ہے اس وقت یہ اسی objective resolution کو جس سے کہ آپ نے ریاست کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا اور ریاست کو inherently discriminatory بنا دیا کہ وہ اپنے ہی عوام میں تفریق کریں on the basis of religion caste freedom such other things basically اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو space for dialogue ہے ان strict regulations کی موجودگی میں جو مذہب کی ہیں وہ space for dialogue جو ہے وہ diminish ہوتی گے وہ کم ہوتی گے آج ہم زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ discuss نہیں کر سکتے as compared to جو ہم discuss کر سکتے فوج ہم discuss نہیں کر سکتے judiciary مذہب ہم فلوزستان ہم discuss نہیں کر سکتے اگر ہم باقی اس mindset کو change کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا مستقبل linked ہے اس mindset کو change کرنے میں یہ میری conviction ہے جب تک تو ہمیں جو space for dialogue دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور کس کس طریقے سے ہم ان کو rectify کر سکتے میں اس کے اوپر ایم بیری پیشنیٹ ایم فیل کہ اور ہم بدقسمتی سے ہم اس کو ایک اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں رہے ہم فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ڈسینڈنٹس آئیں گے اوپر سے جو آکے سب کو چینج کرتے گے یہ بہت محنت بہت کام ہے اور مانسرے سے اوپر کے سامنے تبدیل آئے آپ دیکھنا پڑے گا کہ مذہب کے پرائے میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ کو چینج کرنا پڑے گا ان چیزوں کو ان لاؤس کو جو کہ نکلے ہوئے تو یہ اس کے بغیر آسان کام نہیں بڑا مشکل کام ہے لیکن آپ کو کرنا لازمی ہے اسی نکتے پہ روف حسن صاحب بہت شکریہ شامل ہونے کا اپنا قیمتی وقت دینے کا جواب ہوتے ہم بہت زیادہ مفید ہوتے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے بھی اگاہ کیجئے ٹوٹر اور فیس بک کیلنگز کے ذریعے کل تک اجازت دیں خدا